اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کے لیے ایک بلکل نئے تغیقے سے بھنڈی اور انڈے کی سبزی بنانے کی ریسپی لے کے آئی ہوں تو آج ہم بھنڈی کو بنائیں گے بلکل نئے انداز سے جیسا کہ آپ جانتے ہیں بھنڈی تو ہر کسی کو کھانا پسند ہوتی ہے اور ہر گھر میں ہر کسی کی فیوریٹ ہوتی ہے یہ سبزی تو آج ہم اس کو انڈے کے ساتھ بنائیں گے وہ بھی بہت ہی مزیدار تو یہاں پر اس کو بنانے کے لیے بھنڈی آدھا کلو لی ہے اور اس کو دیکھی اس طرح ہم نے کارٹ لیا ہے پہلے واش کیا اور اس کے بعد ہم نے اس کو کارٹ لیا ہے تو چلی اب ہم اس کو پکانا شروع کرتے ہیں آدھا کپ میں نے آئل لیا ہے اب ہم اس میں ایک میڈیم سائز کا باری کٹا ہوا پیاس ٹال دیں گے تو پیاس کو یہاں پر ہم ہلکا سا فرائی کریں گے اور ساتھی میں یہاں پر لال والی سوکھی مرش ٹال دیں گے دو عدد زیرہ ڈالیں گے ایک چوتھائی چمچ تو یہاں پر ہم پیاس کو سوتے کریں گے اس کو ہمیں گولڈن کلر آنے تک فرائی نہیں کرنا ہے تو یہاں پر دیکھئے پیاس ہمارا نرم اور سوفٹ ہو گیا ہے تو اس کی ریزن یہ ہے کہ بھنڈی ہم اس کے ساتھ ڈال کر فرائی کریں گے اگر ہم پہلے ہی پیاس کو ڈارک کلر آنے تک فرائی کر لیں گے تو بھنڈی کے ساتھ پیاس جل جائے گی تو وہ ذائقہ خراب ہو جائے گا بھنڈی کا تو اسی طریقے سے آپ نے یہ سٹیپ فالو کرنا ہے اور اس کے علاوہ بھی میں آپ کو کچھ اس کی ٹپس بتاؤں گی کہ بھنڈی کو آپ کس طریقے سے بہت ہی مزے کا بنا سکتے ہیں تو فرینڈز پہلے ٹپس میں آپ کو یہ دوں گی کہ آپ بھنڈی کو جب بھی بنائیں تو آپ واش کرنے کے بعد کسی بھی چلنی میں ڈال کر اس کو سکھا لیں اس میں پانی نہیں لگا ہوا ہونا چاہیے دھونے کے بعد اس کو اچھی طرح سے خوشک کر لیں اس کے بعد آپ نے اس کی کٹنگ کرنی ہے اور یہاں پر اس کو پانچ سے سات منٹ تک لازمی فرائی کرتے ہوئے پکانا ہے کیونکہ بھنڈی میں جو ایک لیس آتا ہے وہ بلکل بھی اچھا نہیں لگتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کھلی کھلی اور بہت ہی مزے دار بھنڈی بنانا تو آپ نے اسی طریقے سے اس کو بنانا ہے کہ بھنڈی کو واش کرنے کے بعد آپ نے اس کو سکھا لینا ہے تو یہ دیکھیں جب ہم اس کو فرائی کر رہے ہیں اس کو زیادہ دیر اس لیے فرائی کر رہے ہیں دیکھیں اس میں اب یہ تار سے بنے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے تو اتنا ان کو پکانا ہے بھوننا ہے کہ یہ نظر نہ آئے اور بھنڈی ایک دم خوشک ہو جائے اتنا ہم نے یہاں پر اس کی بھنائی کرنی ہے اس کو اچھی طرح سے فرائی کرتے ہوئے پکانا ہے تو یہاں پر دیکھیں مجھے میکسیموم سات منٹ لگے ہیں اور اب میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں بھنڈی ایک دم کھلی کھلی ہو گئی اور اب اس میں کوئی لیس نہیں نکل رہا ہے اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے دو حری مرچیں کٹی ہوئی اس کو مکس کر لیں گے تو اب ہم اس میں ٹیماتر ڈال دیں گے میں نے ایک بڑے سائز کا ٹیماتر لیا تھا باریک چوپ کر لیا اور ہم اس میں ٹیماتر ڈال کر اس کو مکس کر دیں گے تو یہہاں پر اب ہم اس میں کچھ مسالے ڈالیں گے تو میں سب سے پہلے اس میں نمک شامل کروں گی اور نمک ہم اس میں حضب ضرورت ڈالیں گے چیلی فلیکس ڈالیں گے آدھا چمچ نمک اور میرچ آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ڈال سکتے ہیں جتنا آپ کی فیملی میں پسند کیا جاتا ہے آدھا چمچ خوشک دھنیا ایک چوتھائی چمچ حلدی پورڈر بس یہ اتنے سے مسالے اس کے اندر جائیں گے جو بیسیکل ہمارے ہر کھانے میں ہی ڈلتے ہیں اور یہاں اس کو مکس کریں گے یہاں پانی کا بلکل بھی یوز نہیں ہم نے کرنا ہے ورنہ بھنڈی کی سبزی خراب ہو جاتی ہے بس جو ٹیمارٹر کا جوس ہے اسی میں یہ بھنڈی گل جائے گی ویسے تو یہ ففٹی پرسنٹ تو گل چکی تھی تو یہاں پانچ منٹ کے لیے میں نے کور کر دیا تھا تو دیکھئے ٹیمارٹر بھی سوفٹ پڑ چکے ہیں اور بھنڈی بھی ہماری گل چکی ہے یہ دیکھئے اب بھنڈی کا کلر بھی چینج ہو چکا ہے اور بھنڈی ہماری بہت زبردست یہاں پر گل چکی ہے تو اب ہم اس میں انڈے شامل کر دیں گے یہ دیکھئے دو انڈے میں نے لیے ہیں یہ تو اب ہم اس کو تیز آنچ پر یہاں پر پکائیں گے بس اتنی دیر پکائیں گے کہ انڈوں کا جو کچھاپن ہے وہ ختم ہو جائے تو اس کو اچھی طرح سے یہاں پر ہم پکا لیتے ہیں تین سے چار منٹ اس کو لگیں گے زیادہ ٹائم نہیں لگے گا اور یہ سبزی بہت جلدی بن جاتی ہے کم ٹائم میں اور بہت ہی مزے کی بنتی ہے تو اب میں اس میں ہرہ دھنیاں ڈال گئی ہوں تو اس کو مکس کر لیں گے تو لیجئے فرنڈز ہماری بہت ہی مزے دار سی بھنڈی اور انڈے کی سبزی بن کر تیار ہو چکی ہے جو کہ بہت ہی لا جواب بنی ہے آپ اس کو پراتھے کے ساتھ چپاتی کے ساتھ کھائیں بہت لذیذ بنی ہے یہ تو فرنڈز ضرور اس ریسیپی کو ٹرائی کیجئے گا اور مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا کہ آپ کو کیسی لگی ہے ریسیپی آئی ہوپ کہ آپ سب کو ریسیپی پسند آئی ہوگی ریسیپی اچھی لگی ہے تو پلیس ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد ایک اور نیو گیسیپی کے ساتھ تجب تک کے لیے اللہ حافظ